السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں میں آج آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ آپ سب کو اس کا جواب پتا ہے ہم سب کون ہیں جی ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا دین کیا ہے ہمارا دین اسلام ہے اور ہم اپنے دین کو کیسے سمجھتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ اسلام ہمیں کیا کرنے کو کہتا ہے اللہ تعالی ہمیں کیا کرنے کو کہتے ہیں یہ سب رہنمائی ہمیں ملتی ہے قرآن سے اور حدیث سے اب قرآن کیا ہے قرآن تو اللہ کی کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی اور حدیث کیا ہے حدیث وہ تمام باتیں ہیں جو دین کو سکھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جیسے قرآن ماشاءاللہ سے محفوظ ہے اللہ کی ذمہ داری ہے ایسے بھی صحیح احادیث محفوظ ہیں ہمارے پاس جو کہ دین کو ایکسپلین کرتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو قرآن میں بہت سارے احکامات ہیں جیسے نماز پڑھے اور اس کا طریقہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے حدیث سے اس کا وقت ہمیں کیسے پتا چلتا ہے حدیث سے سنت سے تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا یعنی حدیث اور کیسے انہوں نے کر کر دکھایا یعنی سنت اس سب کو فالو کرنا ہے اسلام سیکھنے کے لیے ان تمام چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے اور ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت بھی تو ہے ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اچھے سے جانے کہ وہ کیا کرتے تھے کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے تھے انہوں نے ہمیں کیا کچھ سکھایا کس طرح سے باتوں کو ایکسپلین کیا ہم یہ سب جاننا چاہتے ہیں نا مجھے پتا ہے آپ سب بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا آئیڈیا ہے کیوں نہ ہم چھوٹی چھوٹی حدیث کو یاد کریں ان کو سمجھیں تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کر سکیں اور اپنے اللہ کو خوش کر سکیں اس کو اپنے سے راضی کر لیں کیا آپ سب سیکھیں گے میرے ساتھ حدیث تو انشاءاللہ ہم احادیث پڑھنا اور سیکھنا شروع کرتے ہیں حدیث ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ عمال کا دارمدار نیتوں پر ہے اُوَرْ دِیڈز ڈیپینڈ اون آور اِنٹینشن اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے میرے بچو کہ اگر میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں تو اس کے لئے میری نیت کیا ہے میری سوچ کیا ہے جیسے دیکھیں میں کہتی ہوں کہ میں کوئی بھی اچھا کام میں یہ حدیث ہی سیکھ رہی ہوں میں حدیث سیکھ رہی ہوں تو اس کے پیچھے میری کیا سوچ ہے کہ میں دین کو سیکھوں اپنے اللہ کو راضی کروں اگر تو میں یہ سوچ کر حدیث سیکھوں گی تو انشاءاللہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ میں حدیث سیکھوں گی اور سب کہیں گے واہ یہ تو کتنے اچھے ہیں ان کو تو حدیث آتی ہے پھر ہمیں بس لوگوں کی تعریف ہی ملے گی اللہ کی رضا نہیں ملے گی لیکن ہمیں تو اللہ کو خوش کرنا ہے نا لوگوں کو تو نہیں بس ہم جب ہی بھی کوئی کام کریں ہماری انٹینشن اچھی ہونی چاہیے ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے جیسے اگر کوئی شخص بہت اچھی تلاوت کرے بہت اچھی تلاوت کرے لیکن اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہو بلکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ بھئی میں تو جب تلاوت کروں گا تو سب لوگ کہیں گے کہ واہ کیا اچھی تلاوت ہے تو دنیا میں تو اس کو لوگوں کی اپریسیشن ضرور مل جائے گی مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اسی طرح اگر کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے کوئی فوج میں جائے اور لڑتا ہوا شہید ہو جائے یا کسی بھی طرح شہید ہو جائے اور لیکن وہ چاہتا یہ ہو کہ سب لوگ میری تعریفیں کریں تو اس کی تعریفیں تو سب لوگ کر دیں گے مگر اللہ جی راضی نہیں ہوں گے تو ہمیں چھوٹے چھوٹے کام کرنے میں نیت اچھی رکھنی ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور سوچیں کہ میں یہ کھانا کھا کر اللہ کا شکر کروں اپنے پیرنٹس کا خیال کریں اور اس سے یہ بھی سوچیں کہ میں اپنے پیرنٹس کا خیال کروں گا تو میرے پیرنٹس بھی خوش ہوں گے اور اللہ بھی خوش ہوں گے چھوٹے چھوٹے کام کریں لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں لوگوں کو خوش کرنے کے لئے نہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے اپنی زندگی میں جو کام بھی آپ کریں اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنا ہو اور کبھی کبھی پتا ہے کیا ہوتا ہے ہم ایک کام کرتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو اچھا کام نہیں ہے لیکن ہماری انٹینشن اچھی ہوتی ہے اگر وہ کام صحیح ہے اور وہ سنت اور قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور ہماری نیت بھی اچھی ہے تو پھر وہ کام یقیناً اچھا ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ کوئی عمل تب تک قابل قبول نہیں ہوتا جب تک وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے سنت اور حدیث کے مطابق نہیں ہے اور ہماری نیت خالص نہیں ہے تو ہمیں جب تک کوئی بھی عمل کرنا ہے ہمیشہ اچھی نیت کے ساتھ کرنا ہے ہمیشہ دوسروں کو فائدہ دینے والے بنیں ہمیشہ بیک آف مائنڈ یہ انٹینشن رکھیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے ہر کام کرتے ہوئے کھاتے پیتے سوتے جاکتے ہمیشہ ہماری ارادے میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ ہماری ڈیسٹینیشن ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور سارے کام اسی سوچ کے ساتھ کریں ہر اچھا کام اچھا پیارے بچے ایک بات تو بتائیں یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو آج کوئی گفت دے دیتے ہیں پھر کل کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں گفت دیا تھا مجھے بھی دو آپ آج کسی کو ایک پینسل دے دیتے ہیں بورو کر آتے ہیں کل آپ کہتے ہیں میں نے تو تمہیں پینسل بورو کر آئی تھی آج مجھے یہ چیز دو ایسے تو نہیں کرتے نا اگر آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کریں یہ سوچ کے نہ کریں کہ میں اس کو یہ دوں گی اور یہ یا یہ دوں گا اور واپسی پہ مجھے بھی یہ ملے ایسے تو نہیں آپ کرتے نہیں آپ نہیں کرتے آپ تو بہت اچھے بچے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو اس حدیث کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ ضرور اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں گے اور ہر کام اللہ کی رضا کو سوچ کے کریں گے ہر کام اچھی نیت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ